اکمی ایڈکیشنل پبلکیشنز نمبر ون ایڈکیشنل گروپ اسلام علیکم پیارے دوستوں میرا نام ہے منکو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سیکھیں گے خی واؤ علف کا اصول تو چلیے بچو دیکھتے ہیں کہ خی واؤ علف کا کیا اصول ہے جب بھی کسی الفاظ میں خی واؤ علف ایک ساتھ مل کر آئے گا تو اس الفاظ میں واؤ نہیں پڑھا جائے گا چلیے بچو کچھ مثال دیکھتے ہیں جیسے کہ ناتخوا اس الفاظ میں خی واؤ علف ایک ساتھ آتا ہے تو اس کا تلفز بنے گا ناتخوا واؤ اس میں نہیں پڑھا جائے گا پڑھا جائے گا ناتخوا چلیے بچو دوسری مثال دیکھتے ہیں خواب خواب اس کی اندر بھی خی واؤ علف ایک ساتھ آتا ہے تو اس کا تلفز بنے گا خواب خواب واؤ نہیں پڑھا جائے گا اب اگلی مثال دسترخون دسترخون لکھنے میں اس میں واؤ لکھا جاتا ہے لیکن اس کا تلفز بنے گا دسترخون دسترخون اس میں واؤ نہیں پڑھا جائے گا اسی طرح خواب 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 لکھنے میں اس میں واؤ لکھا جائے گا لیکن اس کا تلفز بنے گا خواب خواب اب اگلی مثال خواہش خواہش اس میں بھی لکھنے میں خواب لکھا جائے گا لیکن اس کا تلفز بنے گا خواہش خواہش تو بچوں آج ہم نے خیرے واؤ علیف کا اصول سیکھا ہے اور سیکھا ہے کہ جس الفاظ میں بھی واؤ آئے گا وہاں پر واؤ نہیں پڑھا جائے گا تو بچوں اسی طرح کی اور مزیدار ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پیارے دوستوں